موسیقی میری طرف سے تابیر ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو اسلام علیکم ٹرینز آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے چھوٹے اسلامی ملک مالدیب کی آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے مالدیب کے چل ملاتے سہلوں کی چاندنی ریت اور نیلگوں پانی کے قدرتی خوبصورتی کے وہ مناظر جو دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں سمو لیتے ہیں مالدیب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جسے سمندر میں غرق ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے یہ ملک تقریباً بارہ سو کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے مالدیب بہرہن میں بارہ سو کے قریب چھوٹے بڑے جزیر کے اشتراک سے بنا ایک چھوٹا سا مگر انتہائی خوبصورت ملک ہے یہ ملک سری لنکہ سے جنوب مگرم میں صرف چار سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مالدیب دنیا کا سب سے چھوٹا اسلامی ملک ہے 26 جولائی 1965 کو مالدیب نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی 1968 میں مالدیب جمہوری ملک بننے کے بعد دنیا میں جمہوریہ مالدیب کے نام سے بکارا جانے لگا 300 مربع کلومیٹر رتبے کے ساتھ مالدیب پوری دنیا میں 188 نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے اس کی کول آبادی 352,473 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے اعتبار سے یہ ملک پوری دنیا میں 173 درجے پر آنے والا چھوٹا ملک شمار ہوتا ہے مالدیب کا دارالحکومت مالے شہر ہے مالدیب کا پرچم سورک اور سبز رنگ پر مشتمل ہے جس کے سبز رنگ میں ایک سفید چاند بنا ہوا ہے اس پرچم کو 25 جولائی 1965 کو اپنایا گیا پرچم کا یہ ڈیزائن عبدالحمید دیدی نے ترطیب دیا تھا مالدیب پاکستان سے 3047 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مالدیب کی کل جی ڈی پی 8.608 بلین یو ایس ڈالر ہے جو دنیا میں جی ڈی پی کے اعتبار سے 162 نمبر پر شمار ہوتی ہے مالدیب کی کرنسی کو مالدیوین روفیہ کہا جاتا ہے ایک مالدیوین روفیہ پاکستانی کرنسی میں 10.12 روپے بنتے ہیں جبکہ انڈین کرنسی میں 4.7 روپے اور بنگلہ دیشی کرنسی میں 5.50 رکھا کے برابر ہے دوستو مالدیب دنیا کا ایسا ملک ہے جس کی پوری دنیا میں عوصت انچائی صرف 7 فٹ 10 انچ ہے اور سطح سمندر سے اس کی انچائی صرف 4 فٹ 11 انچ ہے ملک کا 80 فیصہ رکبہ سطح سمندر سے صرف 3 فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ہر وقت سمندری خطرات میں گھرا رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کی بدولت سن 21 سو تک یہ ملک مکمل طور پر پانی میں ڈوب جائے گا مالدیب میں صدر کے عوضے پر فائز ہونے کا عزاز صرف 5 لوگوں کو ہی حاصل ہوا ہے 1978 میں صدر منتخب ہونے والے صدر مامون عبدالقیوم کو چھے بار صدر کے عوضے پر فائز ہونے کا عزاز حاصل ہے مالدیب مختلف جزائر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے کشتیوں، ہوائی جہازوں، پیری جہازوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے پہلی انڈر وارٹر میٹنگ کا احتمام بھی مالدیب میں ہی کیا گیا تھا دنیا کا سب سے پہلا انڈر وارٹر ہوتل کا قیام بھی مالدیب میں ہوا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق مالدیب کے سہلوں پر پایا جانے والا پانی دنیا کے دیگر تمام ممالک سے صاف اور شفاف ہوتا ہے مالے مالدیب کا سب سے بڑا جزیرہ اور شہر ہے ملک کی تین لاکھ کے قریب عبادی صرف اسی جزیرے پر عباد ہے مالدیب کو ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دوہزار چار میں آنے والے سونامی میں مالدیب کے بہت سے جزائر پانی میں ڈوب گئے تھے اس سونامی کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہوئے تھے اور چھے گیر ملکیوں سمیت پچھتر کے قریب لوگ موت کی آگوش میں چلے گئے مالدیب کیوں کہ ایک مکمل طور پر اسلامی ملک ہے اسی وجہ سے یہاں پبلک پلیس پر شراب نوشنی کی اجازت نہیں ہے اور ہر وہ کام منع ہے جو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہو یہاں تاک کہ آپ بائبل بھی نہیں لاسکتے مالدیب کو وحیل اور شارک مچھلی کا گھر بھی کہا جاتا ہے مالدیب کے سمندروں میں پائی جانے والی بھیل مچھلی کی اوسط لمبائی 18 سے 32 فیر تک ہوتی ہے سیاحت کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا جاتا ہے مالدیب ایشیا کا امیر ترین ملک ہے مالدیب کی آمنی کا صاحب سے بڑا ذریعہ مہیگیری اور شاہد ہے